اس کو جھویں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تو یہ جو عام انسان ہم اسلام علیکم دوستو کے عال چالے امید ہے آپ حیری سے ہوں گے اگر ہمارے مرگو کے ساتھ اس طرح یہ جو ٹانگو پر سین ہو جاتا ہے ہم نے ان کا کیا علاج کرنا ہے تو یعنی میں آپ کو لمبا چوڑا علاج نہیں بتاؤں گا ساب سے پہلے میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس مرگا آیا تھا تو تمپریری طور پر پرمانٹ نہیں تھا تو جنسا ہے اس کے ساتھ اس طرح ٹانگو کا سین تھا اس کا یہ سین تھا کہ گاندوالی جگہ پر رہ رہا ہے اس کی ٹانگیں ایسے گندی ہو چکی تھی یہ ادھر میں آپ کو پکچر شو کر دوں گا اب مجھے بتانا نہیں آرہا تو کچھ اس طرح کہ اس کی جنسا ہوتا ہے وہ ٹانگیں ہو چکی تھی تو یعنی ماتا وغیرہ جو پیلے پیپ ہوتی ہے اس طرح کہ اس کی سوکھی پیپ جو ہوتی ہے اس طرح اس کی ٹانگو پر ہو چکی تھی اگر اس کو ہم چھیلتے تو وہاں سے ہون نکلتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کھپریل نلیاں ہیں تو لیکن وہ کھپریل ہوتی نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ فراد ہو جاتا ہے تو میں نے بھی پہلے یہ ہی سمجھا تھا کہ کھپریل نلیاں لیکن وہ کھپریل نہیں تھی کھپریل کا لیول ہی اور ہوتا ہے وہ پتہ دیکھے پتہ چال جاتا ہے کہ وہ کھپریل ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اوپر سے تو لیکن جو میرے پاس تھی اتنی گندی شکل کی لگتی تھی جب میں نے پھر اس کا علاج کیا تو وہ کامیاب ہوا اور بہت بہتر بہت بہتر اوکے مرگا واپس گیا تو یعنی آپ نے اس کا ایک نارمل سا نارمل سا آپ نے کیا کرنا جی آپ نے جانا ہے بزار جانا ہے اور کسی بھی یعنی جہاں سے آپ کو جھومو والا تیل ملتا ہونا یہ جو عام انسان جو ہم سار پہ لگاتے ہیں ایک میرے کیار میرا بازو تھاگ گیا تو یہ جو عام انسان ہم یعنی سار پہ لگاتے ہیں جس کو جھومو وغیرہ پڑی ہوتی ہیں جھومو والا تیل جو ہوتا ہے پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے تمیاں کا تیل اس طرح اس کو کہا جاتا ہے تمیاں کا تیل تو یعنی جھومو والا تیل جو ہوتا ہے وہ آپ نے لے لیں تیس سے چالیس روپے کا آپ لے لیں آپ کے مرگے کی یا مرگیوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے میرے پاس مرگا بھی تھا اور مرگی بھی تھی اس کی سیم اس طرح کی ٹانگیں تھی یعنی وہ پیپ ٹائپ نا پڑی ہوئی تھی سوکی پیپ تھی تو جب وہ ہم اس کو چھیلتے تو اس میں سے ہون نکلتا تھا تو آپ نے کہا کہنا جو جو آپ نے جھومو والا تیل لینا ہے تیس چالیس روپے کا لے لیں آپ کا مرگے جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کا آپ نے کہا کہنا جی روزانہ لے لینا ہے اور روزانہ آپ نے جو دان صاف کرنے والا بورش ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا تیل لگائیں اور اس کی نلیوں پر یعنی وہ بنے ہوئے ہیں یہ اس طرح کی ٹھیک ہے اس پر آپ نے اچھی طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکڑ کے یعنی تیل لگا کے بورش پر اچھی طرح سے اس کی نلیوں پر لگا دینا یہاں آپ اس طرح نہیں کہ بورش نہیں ملتا تو نارمل آپ انگلی پر لگا کے اس کی ساری نلیوں پر نہ لگا دیں انشاءاللہ یہ آپ دو ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اللہ حافظ